ہلو ایفڈی ون کیسے ہیں آپ لوگ آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل بائیومیٹرکہ سائنس کلاسیز بسواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک پیپر کے کٹنگ کے مادیم سے جو پرباد خبر میں یہ نیوز آئی ہے اور اس سے پہلے ہم لوگوں کو پتا ہے لیکن یہاں پہ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ جو چار تارک سے بحار میں سکول کھولے گا اس کے بارے میں کچھ نیم قانون ہے اس کے بارے میں جو جس کو فالو کرنا ہے اسکول کو بچوں کو سبی کو اس کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس نیوز کو یہاں دیکھیں چار سے آدھے چھاتروں سنگ کھولیں گے اسکول کالیج وقت کوچنگ تو جو بھی اسکول کالیج اور کوچنگ ہے وہ چار جنوری 2021 سے کھولیں گے بیہار میں اس کے بارے میں ہے ابھیباوک سہمتی دیں گے تب ہی بچے جائیں گے اسکول یعنی کہ ابھیباوک کی سہمتی ضروری ہے یہاں شروع کرتے ہیں دیکھیں پردیش بھر میں چار جنوری سے اسکول کالیج اور کوچنگ سستہ کھول دیے جائیں گے پہلے چند میں 9 سے 12 ککچھا تک کی پرہائی شروع ہوگی ان سبھی ککچھاؤں کے آدھے ودیارتیوں کو بلائے جائے گا باقی ودیارتی اگلے دن آئیں گے یعنی کہ alternate کر کے آدھے ایک دن آئیں گے آدھے دوسرے دن آئیں گے 9 سے 12 ککچھا تک یعنی 9 سے 12 تک کے جو کلاسز ہیں وہ شروع ہو جائیں گے چار جنوری 2021 سے بیہار میں اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ 18 جنوری سے سبھی ککچھاؤں میں پرہائی کی شروعات ہوگی یعنی پھر 18 جنوری سے جو ہے باقی جنور جو ہیں بچے ان کی بھی پرہائی شروع ہو جائے گے تو اس کے لیے ویبھاگ نے جاری کی سواستہ سرکچہ کی فل پروف گائیڈ لائن تو آئیے اسے ہی پڑھتے ہیں ڈائریکٹ اور میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا جو گائیڈ لائن ہے جسے فالو کرنا ہے اسکول کو بچوں کو اور گارجین کو سبھی کو تو سنسطان کھولنے کے پہلے یہ ضروری یعنی سنسطان جو کھولنے سے پہلے کیا کیا ضروری ہے تو یہ اسکول کے لیے ہے کیمپس سبھی روم فرنیچر اپکرن سٹیشنری بھنڈار گری کچن واش روم پریوکشالہ لائیوری کو سنکرمن مکت کیا جائے گا ٹھیک ہے سبھی جگہ کو سنکرمن مکت کیا جائے گا ڈیجیٹل تھرمومیٹر سینٹائزر سابون کی ویوستہ ہوگی اسکول میں پریوہن ویوستہ آرمب کرنے سے پہلے سینٹائزیشن کا پربند ہوگا یعنی کہ پریوہن گاری وغیرہ جو چلی گی اس سے پہلے اس کے سینٹائزڈ ہونے کا ویوستہ کیا جائے گا اس کے بعد اب دوسرا یہاں پہ دیکھیں سانسٹین کھولنے کے بات کی تیاری یعنی جب کھول جائے گا اس کے بعد تب کیا کیا ہونا چاہیے کیمپس کی نیامیت صفائی ضروری ہے صفائی کا دھیان رکھنا ہے پیجل جل نکاس و نیامیت کچھرا پربندھن یہ جنرل بات ہے لیکن اس کو منٹین کرنا ہے دروازے ڈیش بورڈ ڈسٹر شکچن سامانگری کا نیامیت ہوگا سینٹائزیشن یعنی اس کا نیامیت سینٹائزیشن کرنا ہے ان سبھی چیزوں کا ہاتھ کی صفائی کے لیے سابون ایوام ساف پانی کا رہے گا پربندھ تو ٹھیک ہے یہ ساری چیز ہے ودیارتیوں کو گھر سے پانی لانے کو پروتساہیت کیا جائے گا یعنی بچے اپنے گھر سے پانی لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا یہاں پہ دیکھیں کہ سرکچت ہوگا آب آگمن تو آب آگمن سرکچت کے لیے کیا ہے بسوں کا دن میں دو بار سینٹائزیشن جس بس سے بچے آتے جاتے ہیں یا ٹیچر بھی آئے جائیں گے ان سبھی کا دو بار سینٹائزیشن سینٹائزیشن ہونا چاہیے دو بار دن بھر میں ٹھیک ہے بس کے چالک چالک رکھیں گے چھے فٹ کی دوری بسوں میں ہوگی چھے فٹ کی دوری کا پالن بس میں چھے فٹ کی دوری کا پالن کرنا ہے اور سمبھو ہو تو بچوں کو بس میں چڑھتے سمیہ تھرمال سکریننگ کرنا ہے بغیر ماسک کے بچوں کو نہیں چڑھنے دینا ہے اس کے بعد بس میں پردے ہٹا دے جائیں گے اس کے بعد بسوں کی کھرکیاں کھولی رکھی جائے گی اگر ایسی بس ہے تو اس کا تاپمان چوبیس سے تیس ڈگری ایوان ساپیکچی آدرتا چالیس سے ستر پرسنٹ کی بیچ رکھی جائے گی پھر چوتھا پوائنٹ کی بات کرتے ہیں سانسطانوں میں بیٹھنے کی ایسی ہوگی بیوستہ کیسے بچوں کو بیٹھالا جائے گا اس میں کیا ہو گیا کہ ویدیارتوں کے بیچ نیونترم چھے فٹ کی دوری ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد شکچکوں کے بیٹھنے کے بیچ میں ہی اتنی دوری انیواج ہے یعنی ان کے لیے بھی یہ دوری 6 فٹ کی مینٹین کرنا ہے پرویش اور نکاس دوار پر بھیر نہ ہو یعنی کہ جہاں پہ انٹری ہے اور exit پوائنٹ پہ کوئی بھیر نہیں ہونی چاہیے سبھی گیٹ کچھا سنچالن کے دوران کھلے رکھے جائیں گے یعنی گیٹ سارا کھلا رہے جس پر کلاس پریسر کے اندر آنے جانے سمواد کے لیے 6 فٹ کی دوری پر گولاکار بنائے جائیں گے یعنی کہ جہاں پہ آنے جانے کا راستہ ہے وہاں پہ گول گول جو ہے گولاکار جو آپ کو بنا کے رکھنا ہوگا 6 فٹ کی دوری پہ تاکہ لوگ کوئی ملنے آئے یا جائے تو پھر ماتا پتہ یا ابھی بھاوک سے سہمتی ہونی چاہیے یہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ چیز ہونا چاہیے اور یہ بار بار یہ دی آئیو ہے دیکھیں ودیارتیوں کی ودیالہ میں اپستیتی کے لیے ابھی بھاوک کی سہمتی ضروری ٹھیک ہے ودیارتیوں کو ماتا پتہ کی سہمتی سے گھر پر پڑھنے کی انمتی دی جائے گی تب بچے آئیں گے ایسے ودیارتیوں کے ادھیان کی پرگتی کو کی home monitoring اور اس کے منٹری کرنا ہے دوسرا یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے ودیارتیوں کے ٹھہراؤ کے ویستہ جو ہوگی اس کے پر رکھیں گے دھیان ٹھیک ہے ودیارتیوں کے کو گھر کا کھانے کھانے کو کہا جائے گا یعنی کہ گھر سے کھانے لے کے آنے کے لیے اس کے بعد پریسر کے اندر اور باہر وینڈروں کا خاد سماغری بیچنے کی نہیں ہوگی انومتی کوئی باہر وینڈر وہاں کوئی بھی چیز کھانے پینے کی نہیں بیچ گا تاس ٹیم کا گھن کرنا اکس میں سرک چھات مک تیاریوں کے لیے اتر دائی ٹیم کا گھن اس میں ودیارتیوں شکھکوں اور بیہار بورٹ کے سدسوں کو شامل کیا جائے گا سمیہ تعلیقہ کی بات کیا جائے بچے پہلے دن اگلے دن شیش پچاس پچاس جو ہے بلائے جائیں گے اسی کرم میں اپستیتی رکھی جائے جی جن شکشن سنسطھانوں میں نامانکن ادھک ہو انہیں دو پالیوں میں سنچالیت کیا جائے جہاں زیادے ہوگے دو پالی میں پڑھائے جائے گا کچھا چھوٹے پردے پر پڑھائے پستکال یا کمپیوٹر روم میں کلاس لی جائے گے ایسے ہوگی بیٹھک یا کوئی آیوجن یعنی کوئی بیٹھک کیسے ہوگے ویسے آیوجن سے بچنا چاہیے جس میں سماجی یا بہت دوری کا پالن سمبھ نہ ہو سمار ہو تحار آدی سمبھ ہو تو ابھی بہت بیٹھک ورچول ہوگی یعنی ورچول ابھی بہت ہوگا وہ ورچول کیا جائے گا یعنی سمبھ ہو تو نئی کچھا میں نامانکن کے سمی کیول ابھی بہت کو ہی رکھا جائے گا سمبھ ہو تو آن لائن نامانکن کرا یا جائے گا اگر یہ ڈاکٹر نرس اور سواست پڑک چھن کی اپلی اپلی ویدیارتیوں کا ہوگا نیمیت سواست پڑک چھن اس کے بعد افکاش سمبندی نیتی میں ہوگا بدلاؤ بیماری سمبندی افکاش نیتی کو لچیلا بنایا جائے گا آویدکوں کو گھر پر پڑھنے کی ہوگی انومتی ادھکتم اپستیتی کے لیے نہیں ملے گا پرسکار یا مان دے یعنی کہ جو ادھکتم اپستیتی کے لیے پرسکار ہوتا ہے وہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ الٹرنیٹ والا سسٹم ہے اور بیماری بغیرے میں لچیلا پر ہے کہ چھوٹی میں اگر تھوڑی بھی بیماری ہوگی تو اس کے بعد پرکچھاؤں کے لحاظ سے ہوگا اکادمی کلنڈر کھلنے سے پہلے ویدیارتیوں کے پاس پستکوں کی اپلپتہ سنشچت ضروری اس کے بعد چھاتر آواز میں سرکشت آوازن یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے الگ الگ بوڑوں کے بیچ آستائی پارٹیشن اس کے بعد چھاتر آواز میں کیول انہی ویدیارتیوں کو رکھیں جو آن لائن نہیں پر سکتے اتنا پوائنٹ ہو گیا اور اس کے بعد دو تین پوائنٹ یہاں پہ ہے اور جو مینشن کیا وہی پوائنٹ یہاں پہ آگے دیا گیا ہے اور یہ دیکھیں اچھ کچھاؤں کے کو دی جائے پرات مکتہ تو وہی چیز ہوگا سواست جانچ کے بعد میں پرویش ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد چھاتر آباس میں سٹاف کے علاوہ کسی انکوی انکوی ہوگی آنے جانے جانے میڈیکل ٹیم میس ایول کچھن کا پرکشن کرنا ہوگا چھاتر آباس میں وائی فائی کنکشن کی ویوستہ میں ستکتا ساری جانکاری جو یہاں دی گئی ہے ان سب کو فالو کرنا ہے اسکول کو بچوں کو بھی اور گارجین کو بھی دھیان رکھنا ہے تو یہ اچھے خبر آج میں نے آپ کو بتائی ہے پرہائی شروع ہوگی بچوں کے اچھی طرح سے جہاں تک ہماری جانکاری ہے جو ورچول کلاسیز وغیرہ ہیں اس سے بہت سارے پیرنٹس بھی سٹیسفائیڈ نہیں تھے اور بچے بھی سٹیسفائیڈ نہیں تھے اور ہم لوگوں نے بچوں کو دیکھا کہ پڑھنے میں جو موبائل سے ہے یا انٹرنیٹ کے دوارہ لائپ ٹاپ پہ کسی بھی درے سے کوئیلیٹی نہیں مل پا رہی ہے اب اس کا جو بھی ریزن ہو چاہے وہ انٹرنیٹ کے پرابلم کے وجہ سے ہو یا بہت سی جگہ پہ سکھ 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 آن لائن پڑھانے میں پریشانی ہوتی ہو یا اسکول میں جو جو انسٹرومنٹ چاہیے چاہیے کیمرا ہونا چاہیے لائپ ٹاپ ہونا چاہیے اس کے نہیں ہونے کے وجہ سے ہو یہ سب ہی وجہ سے آن لائن میں بہت ساری پریشانی ہوئی ہے تو آف لائن یعنی کہ جو پہلے جو سسٹم تھا اس پہ آرہا ہے چلدے کے لیے تو ان سب چیزوں کو منٹین کرتے ہوئے ہم سب چاہیے چیزوں کو مینٹین کریں اور ہم سب مینٹین کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں میرے چینل کو سب سب سکرائب کر لیں کمنٹ ہو تو کمنٹ ضرور کریں گے اوکی بائی